دوستو استقبال ہے آپ کا نظر انڈیا نیوز میں ہم اس وقت موجود ہے بھیونڈی کے شاہین باغ میں اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ماہ بہنیں ہیں اس قانون کے خلاف اب میدان میں آگئی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پوری قوت سے اپنی پوری طاقت سے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں گی اس وقت ہم موجود ہے اسی شاہین باغ کے دروازے پر جہاں پر اندر قریب آج سے دس ہزار ہماری ماہ بہنیں دھرنے پر بیٹی ہوئی ہیں اور یہ دلی کا شاہین باغ جو سب سے پہلے دلی میں بنا تھا اس کے بعد دلی کے شاہین باغ کی ممرا کوسا میں بنا اب بیونڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناک پڑا میں دیکھ سکتے ہیں شاہین باغ آپ اور دلی کی مہیلہوں نے جس طرح سے اپوزیشن ہو یا پھر مسلمانوں کی ہمدردی کرنے والی کوئی بھی پارٹی سب اس طرح سے بیہیف کر رہے ہیں اس طرح سے وہ سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں ان کا کچھ بھی کلیریفکیشن نہیں ملا ہے دہیلی میں ہم دیکھ رہے ہیں ارون کے جیویوال عام آدمی پارٹی کے جو کہ سیگلر ہونے کا دعویٰ ہے جنہیں وہ کلیریفکیشن نہیں کر رہے ہیں کیا وہ شاہین باغ کی عورتوں کے ساتھ ہیں یا نہیں لیکن ان دہیلی کی مہیلہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھلے ہی شاہین باغ سے راستہ جام ہو جائے لیکن اب اس سرکرہ میں جنا ہوگا کہ کہ کہیں سے بھی جو راستہ دلی میں گزرتا ہے وہ شاہین باغ ہو کر ہی گزرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح کی بھیڑ ہے یہاں پر جو مائے بہنے گھر کی زینت ہوا کرتی تھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے وہ آج سے دس ہزار کا مجمع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جمع ہو جاتا ہے پورا اس گراؤن کی کیپیسیٹی ہے دس پندرہ ہزار لوگوں کی لیکن اس وقت دوپیر کا وقت ہوتے ہوئے بھی اچھی کسی بھیڑ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سامنے اسٹیٹ لگایا گیا ہے جہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ نگموں کے ذریعے گیتوں کے ذریعے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہندوستان میں نہیں چلے گا اور ایک اور بات آپ کو بتا دے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کا مدہ نہیں ہے یہ اس ملک کے ہر اس سنگلر شہری کا مدہ ہے جو ہندوستان کو ہندوستان مانتا ہے اور جو چاہتا ہے دیکھئے کیا لکھا ہے یہاں پر یہ جو بینر لگائے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوئے ہیں وطن سونے کی چڑھیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا زمین نے ہند کے ہر ذرے کو وہ خاک کر دے گا میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ آگ نفرت کی وہ سب کو سب کچھ خاک کر دے گا انڈیا نو فار اٹھ یونیٹی ان یعنی کہ جو ایکتا ہے وہ اس ہندوستان کی خاصیت ہے اور جس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ کے ہندوستان کی جو تصویر ہوا کرتی تھی وہاں پر تیشے میں کہوں گا کہ یہاں پر بھاچ سے پینٹنگ وہاں پر بنائی گئی ہے Welcome to Bhivandi شاہین بھاگ یہ روڑ کے اس طرح بنائی گئی ہے جس کسی آرٹس نے بنائی ہے تو یہ شاہین بھاگ کے جو کچھ بھی آرٹس جتنے بھی آرٹس وہ کسی بھی شاہین بھاگ میں انہوں نے اسطا لیا ہو اور کل جس طرح سے مومرہ کوسا میں بھی آرٹس آئے تھے یہی میسیج دے رہے ہیں وہ کہ جو ہندوستان کی جو تصویر اس ترکار نے بھراب کرنے کی کوشش کی ہے بگار دیا اس تصویر کو یہ آرٹس مل جل کر یہ آرٹس اپنے تصویروں کے ذریعے اپنے آرٹ کے ذریعے اس تصویر کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں ہماری ماں و بہنوں کو بھی جس نے آج ایک بہترین میسیج دیا ہے ہندوستان کو اور بیوانڈی کے جو عوام ہے اور جو بھی تنظیمیں اس شاہین بھاگ میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سمویدان بچاؤ جو کنگر سمیتی ہے وہ بیناٹیزی سیاست کے اور پورے دل سے اس میں لگی ہوئی ہے کسیہ آراخین کارپنان یہاں پر موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیچھے کس طرح سے ہلا بول ہلا بول کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ ایک ہندوستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو اتنا بڑا بڑا پروٹیسٹ بڑے پہمانے پر کہیں نہیں ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کسٹے سے لگ کر بہادر شاہ زفر بابا صاحب امبیٹ کر ساویتری بائیت پھولے سر سید احمد خان مورانا محمد عدی جہور اشفاق اللہ خان یہ آپ دیکھ سکتے کہ ان سبھی کی تصفیریں لگی ہوئے یہ سیکلرزم کے جو دانتی ہیں اپوزیجن پارٹیا انہیں سوچنے چاہیے کہ آج ان کی کمی محسوس کی جاری ہے ان کے خلا کو پورا کیا ہے ان کی جو ویکنڈ سپیس ہے اس کو پورا کیا ہے ان محلہوں نے اور میں بیونڈی کی عوام کو میں یہی دوں گا کہ یہاں پر جتنی تعددیں محلہ جمعہ ہیں اچھا مجمعہ ہیں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری آواز سن پا رہے تو آپ بھی یہاں آئیے اسے شاہین بھاگ میں آئیے اس پروٹس کا حصہ بنیے کیونکہ یہ صرف ان محلہوں کی لڑائی نہیں ہے ان ماں بہنوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ہے آپ سب کی جسے آپ کو اپنے گھروں سے گھروں میں بیٹھ کر نہیں یہاں آ کر لڑنا ہوگا کیونکہ اس وقت یہاں آپ کا محلہ بہت ضروری ہے آپ سے اپنے گھروں میں آرائی رہے ایک یہاں آپ کی تعداد میں یہلاد پس کی تعداد میں کامائے 個人 سے بہت ضرور میں تمدوجriet تو آپ چکھ norte ہم ایناسی سے نعرہ سے موڈی نے ہم پر سب ظلم چیئے ہم نے سب ڈھائی ہے ہماری بابری سب سہا ہے ہم نے تین طلاق پر مددہ اٹھائے ہم نے کچھ جواب نہیں گیا ہماری بابری مزید شہید کرے گئی ہم نے کچھ نہیں مددہ اٹھایا ہمارے مسلمان بینوں پر تیر پر طلاق کا مددہ اٹھایا ہم نے سہا ہے ہر تیر اس کی ظلم ہم سہتے گئے ہیں ہمیں ایناسی کا ہم سہنے والے نہیں ہیں ہمارا یہ کہنا ہے ہمارے پر انساء ایناسی لاغو نہیں ہونا چاہیے ہمارے کو یہ کانون مندور نہیں ہے یہ کانون ہم ایک دم سکت ناراض تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا میں سب بینوں سے کہوں گا کہ ایک بار مل کے حضاری کا ناراض لیکے رہیں گے حضاری بلو بی جے پی نے اس کو مددہ بنا لیا ہے شاہین بھاگ کو انہوں نے راستے پوری طرح سے بند کر دی ہے بی جے پی کا کہنا ہے پاکستان کہہ رہے ہیں شاہین بھاگ کو کوئی کہتا ہے کہ توہین بھاگ ہے اور جو عام آدھی پارٹی ہے جو ڈلی میں اس نے کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اب شاہین بھاگ سے وہ کترہ رہے ہیں وہ نہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اس کے خلاف ہے نہ ساتھ ہے کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے بے سہارا چھوڑنے کی کوشش کی ہے شاہین بھاگ ابھی وہ خلاف ابھی ہمارا اسلام تو بولتا ہی نہیں یہ عورتیں روڈ پر آئے ایسا آنڈولن کرے ہمارا اسلام نے یہ سب اجازت دیئی عورت لیکن ابھی اسلام نے ایک بھی بولا دیا ہے جو بھی ضرم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر تو اس کے اوپر دھٹکے کھڑے رہے ہیں پیچھے نہ ہٹیں تو آج جو ہماری ماں بہلے جو آئی ہے بھکا ساتھ بے رہی ہے جو بھی ہو رہے بھکا رات پر رکھ لیے آپ اس کے لئے تو بھوپ بھوپ ان کو تعلیہ ہے تین طلاق کا جب معاملہ ہوا جب تین طلاق کا معاملہ ہوا اس وقت موڈی جی نے تو کہا کہ ہم ان عورتوں کے لئے اپنی جان تک لڑا دیں گے ہم ان کے آپ کے لئے لڑ رہے ہیں کیوں نظر نہیں آرہی کیا کہیں لیے موڈی جی کو جن کو یہ ملک میں بیٹھی ہوئے عورتوں نظر نہیں آرہی موڈی جی کو لگتا ہے کہ مسلمان اس کوئی بھی کام ہے لیکن مسلمان اس جاگی بھی کام ہے لیکن اب کمارا ڈج Pentle ہم سبار کرنے والے لیکن ہم سبار کرنے والے کیونکہ ہمارا معاملہ ہے ہماری پیچر کا معاملہ ہے ہمارے پیچر کا معاملہ ہے ہم دیکھنے والے اور ہم سبار نہیں کریں گے سباری نہیں کریں گے اموڈی جیس کچھ بھی کلو اب ہم سبار کرنے والے اور یہ عورتوں کا ا pooسفہ سائی کریئے یہاں سباروں عورتوں� آئیئے بیکھئے موسیقی 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 جس طرح سے اپوزیشن جو ہونا چھئیے تھا آپ لوگوں نے ذمہ داری اٹھا لی جس طرح سے اپوزیشن ہونا چھئیے تھا جو سو کالڈ سو کالڈ سو کالڈ پارٹیا ان کو کیا میسیج دیں گے میں یہی کہنا چھاؤں گی کہ آپ اس طرح سے پارشل مد کریں کیونکہ ہم سب انڈیاں ہیں سب سے پہلے تو ہم انڈیاں ہیں سب سے ہم کسی اور ریلیجن سے پہلے ہمارے آرٹکل سب سے اجازت دیتے کہ we can say we can next best of a believe we can give our words we can protest also یہ ہمیں فرنمیٹل رائیڈ ملے ہمارے کانسٹیوشن سے ہمارے رائیڈ اور آپ یہ چیز کو منا مک کچھو چھینے کون سے مدرسے کے بچے یہ سب ہمارے آجام مدرسے سے اور یہ سب کل بھی ان لوگوں نے پروگرام کیا تھا تو وہاں سے پھر ان لوگوں یہاں بولا کہ کنے کے لئے اور الحمدللہ ہمارے پر دیسے کے بچے بہت اچھا کیے تو جس طرح سے آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے کانسٹیوشن نے یہ رائیڈ دیا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں ہم اپنا حق کے لئے آواز کر سکتے ہیں ہم احتجاج کر سکتے ہیں